موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم ہماری ڈوٹی ہے کیونکہ ایک منزند ہمارے صرف ڈوٹی ہے کیونکہ کن نہیں جیسے کہ ہماری iş quite want.ayı hi 혀 pak کافتی ہوquinی زیادہ ہی ہüttہ ہے بھی ہماری unive лю paragraphs. بالکل بھی ہمارے وال遠ین scissors چاہے ہاں ہمارے صلی زیادہ خ wrists چاہے ہون پلków بھی lack of HU م socioeinars دیف کیا theme موسیقی یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ چیز پتہ ہونے چاہیے اور ہم یہ چیز ڈیلیور بھی کریں اور اس چیز کی ریلیزیشن اپنے یوت میں ضرور کریں بہت ضروری یہ بہت ضروری ہے اس پر ان ڈیٹیل ہم گفتگو کریں گے یوت کے مسائل نہ صرف اجاگر کے جائیں گے بلکہ ان کا حل بھی تلاش کیا جائے گا ان کو ایک مناسب حل پروائیڈ کرنا ان کو بتانا کہ اگر ان کے یہ مسائل ہیں اگر وہ یہ مشکلات فیس کر رہے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی موجود ہے اب چاہے وہ پیرنٹس کی جانب سے حل دیا جا رہا ہے ٹیچرز کی جانب سے دیا جا رہا ہے یا پھر اوورال سوسائیٹی ان کو ہلپ آؤٹ کریں ان کو سپورٹ کریں ان کو موٹیویٹ کریں انکوریش کریں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے آپ بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اگر کچھ شیئر کرنا چاہیں کوئی سجیشن آپ کے مائن میں ہو انہوں کے عالمی دن کے حوالے سے ایک ریپورٹ ہے آئیے ریپورٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھا کسی بھی ملک و قوم کی کامیابی و ناکامی فتح و شکست ترقی و تنزلی اور اروج و زوال میں نوجوانوں کا اہم کردار ہوتا ہے ہر انقلاب چاہے وہ سیاسی ہو یا اقتصادی معاشرتی سطح کا ہو یا ملکی سطح کا سائنسی میدان ہو یا اطلاعاتی اور نشریعتی میدان غرض سبی میدانوں میں نوجوانوں کا کردار نہائیت ہی اہم اور قلید ہی ہوتا ہے تاریخ سے ثابت ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی تبدیلی اور ہر بڑے سے بڑا انقلاب نوجوانوں ہی کے ذریعے ممکن ہوا نوجوانوں کی اسی بنیادی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہر سال بارہ اگست کو نوجوانوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے اس موقع پر دن کی مناسبت سے دنیا بھر میں مختلف سماجی تنظیموں کی جانب سے سیمنارز، واکس اور تقاریب کا اتمام کیا جاتا ہے جن میں نوجوانوں کو پیش آنے والے مسائل اور ان کے حل پر بحث و مباعثہ کیا جاتا ہے اور ان کی ترقی کے لیے ملکی اور عالمی سطح پر موجود مواقع تلاش کیا جاتے ہیں کہ جن کو بروے کار لاتے ہوئے نوجوانوں کی ترقی کے لیے بہتر اقدامات کیا جا سکے انٹرنیشنل جوڈے منانے کے نظریے کا آغاز پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں مناقض ایک کانفرنس سے ہوا جہاں کانفرنس میں شریک مختلف ممالک کے وزراء کی جانب سے تجویز پیش کی گئی کہ نوجوانوں کے لیے عالمی سطح پر ایک دن مختص کیا جائے اور اسے حکومتی سطح پر منائے جائے بعد ازان 17 دسمبر 1999 کو اقوام متحدن نے لزبن کانفرنس کی تجویز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک قرادات پاس کی جس کے تحت ہر سال 12 اغسط کو عالمی سطح پر نوجوانوں کا عالمی دن منانے کا فیصلہ کیا گیا نوجوانوں کے عالمی دن کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ وقت میں پاکستان کی ملکی ترقی میں نوجوانوں کی مستقم حیثیت کی راہ میں حائل رکاوٹوں پر نظر ثانی کی جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ اس وقت نوجوان طبقے کے سب سے بڑے مسائل بیروزگاری اور غربت ہیں جو کہ دن بدن شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں عرباب اختیار کو سمجھنا چاہیے کہ آپ جھوٹے داؤں کی بنیاد پر محض نوجوانوں کا عالمی دن منانے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں بیروزگاری جیسے بنیادی مسئلے کو سنجیدگی سے لیا جائے اور نوجوانوں کے مسائل کے حل کے لیے توسہ حوالے سے رپورٹ آپ نے دیکھی اور اس رپورٹ میں بھی نہ صرف نوجوانوں کے مسائل کو جاگر کیا گیا بلکہ ان کے لیے کوئی ممکنہ حل تلاش کرنے کی بھی بات کی گئی اسی بات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک اور مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں سرمد شہباز بہت شکریہ سرمد آپ کی تشریف آبریکہ آپ سے بھی آپ کا پوائنٹ آف یو جانیں گے لیکن اس سے پہلے ہم حامد صاحب سے گفتگو کرنا چاہیں گے ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہیں گے نوجوانوں کے عالم دن کے حوالے سے جی حامد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج کا موضوع آج کے دن کے حوالے سے بہت اہم بھی ہے اور مناسب بھی ہے موقع محل کے حوالے سے میں شروع کرنا چاہوں گا کہ درزہ سینگ کے قوموں کی اصلاح نوجوانوں کی اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتی بلکہ اب اس ایک جملے کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو یہ ایک قوم کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کے لیے ایسے مواقع پیدا کرے ایسا ماحول پیدا کرے اور ایسی تربیت کے ایک نظام کو وضع کرے جو اس کے آنے والے مستقبل اور اس کی جو اصلاح ہے ایک نوجوان جب اپنی اس عمر کے حصے میں پہنچے جس کو ہم نوجوان کہتے ہیں جو کہ ہم ایٹین یئر سے لے کر اور 45 یا 40 یئرز تک ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور جس طرح فریوہ نے بات کی تھی دنیا کی پاپولیشن کا ایک بڑا حصہ اس ایج گروپ کے اوپر مشتمل ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کا ایک بہترین حصہ جو ہے وہ اپنی اپنے ملک اپنے اپنی قوم اور اپنے اپنے معاشرے کی ترقی کے لیے وقف کرتے ہیں اور اس میں اپنی کنٹیبیشن کرتے ہیں اب ایک چیز کا کریڈٹ میں یہاں پہ ضرور دینا چاہوں گا یوٹ کو کہ خواہو کسی بھی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں خواہو زندگی میں کسی بھی طریقے سے کسی مقام پر پہنچتے ہیں لیکن وہ کم یا زیادہ کبھی اپنی استطاعت سے زیادہ اور کبھی جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ ایک قوم کی ترقی میں اپنے معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ضرور ادا کرتے ہیں دیفنیٹلی ایسی ہے اب اس ایکشن کے بعد ان کو وہاں سے جو ریسپونس ملتا ہے دوسرا فیز وہ آجاتا ہے اور اس فیز کے اندر جس کو میں کہوں گا کہ یہ بہت نازک فیز یہی ہوتا ہے کہ جیسا ان کو معاشرے سے ایک فیڈبیک مل رہا ہے ان کا اگلا ایکشن جو ہے وہ اس کے مطابق اگر تو معاشرے نے ان کو ایک پوزیٹیو فیڈبیک دیا ہے ایک پوزیٹیو ریسپونس دیا ہے تو ان کی انرڈیز ملٹیپلائے ہو کے دوارہ انویسٹ ہو جائیں لیکن اگر معاشرے کی طرف سے ان کو پوزیٹیو ریسپونس اور فیڈبیک نہیں ملا تو وہ انرڈیز مینٹین تو کیا وہ ڈیفیوز ہو جائیں گی صحیح اور یا وہ ریاکٹیو ہو جائیں گی تو وہ پھر اس سسٹم کے خلاف جس کو ہم کہتے ہیں جی بغاوت کر دیتے ہیں وہ پھر ایک بغاوت کا رویہ جو ہے وہ سامنے آئے گا بلکل اور نہ صرف معاشرے بلکہ گھر یا انسٹیٹیوٹ میں بھی اگر ان کے ساتھ یہی رویہ ہے تو ان کا ریاکشن ایسے ہی ہوگا یہ بلکل سو فیصد سے ہی بات ہے اور اس کی ایکزیمپل آپ ایک چھوٹے سے بچے سے لے سکتے ہیں تو اس کا کیا رسپونڈ ہوتا ہے اس کی کیا ایکشن ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو ایک نیگٹیو رسپونس دیتے ہیں اس کی نہیں اس کو آپ اپریشییٹ کرتے تو اس کا کیا رسپونس دیتے ہیں اسی چیز کو اگر ہم دیکھیں تو اپنے سکول سے لے کے کالج کالج سے یونیورسٹی کالج کا ایک فیز گیا ہے وہ ہمارے ماشرے میں اتنا آئیڈیل سمجھا جاتا ہے اگر آپ نے اگر اگر ایکسل کرنا ہے تو آپ کو اسی لائن پر چلنا پڑے گا بلکل اگر آپ ان کو وہ انوارمنٹ اور انسٹیٹوشن پروائیڈ نہیں کرتے جو ان کی انوارمنٹ کو سٹریم لائن کر سکتے ہیں ان کی انوارمنٹ کو پروپرلی ڈائیورٹ کر سکتے ہیں پروپر اور پوزیٹیو ایکٹیوٹیز میں انوالف کر سکتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں بلکل کسوروار ہم ہیں وہ نہیں جبکہ بلیم ان پر ڈالا جاتا ہے یہ بہت دفعہ دیکھنے میں آیا اور سننے میں آیا اس پر مزید بھی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے سرمت سے جانتے ہیں کہ وہ اس خوبصورت ڈسکشن میں کیا اٹ کرنا چاہیں گے اس کی بہت دیاری ہے این اب سے دو اور میں نے آپ نے شایئے گیا اور اس نے انٹرنیشن کی جوٹ ہے اس کے پاکستان کی جوٹ سے پاکستان کی پاکستان کی پاکستان کی پاکستان کی مجھے پرسنٹ کیا سکتے ہیں جیسے کہ سر نے کہا کہ ہم یوٹ کو اگر ہم نوار ریوارب ریوارت بیک کریں اور ان کی انرزی کو پسٹیبلی یز نہ کریں تو وہ اس چیز کو پانا چاہتے ہیں جو ماشرے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر ضرورت ہوتی بھی ہے تو ایک چیز نہ کریں تو کارید اعظم فاؤنڈر پاکستان کہیدالی مجھے جتے ہیں کہ یہ لیڈرینی مجھے سیتے ہیں جو مجھے سیتے ہیں یہ سیتے ہیں ایک سیتے ہیں یہ سیتے ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہو سچتا ہے کہ جیوٹھ صرف پولٹکس میں لیڈرز نہیں ہیں وہ نیشنل سائنسز میں ہے انجینئرنگ میں ہیں جیتنے بھی ہمارے بھی ہمارے بھی سی پیار ہیں اس میں سب پیارید ہیں اور اس میں سوچے ہمارے بھی سوچے ہمیں اپنے اپنے سکو دیکھیں ہم یوں لوگ ہی آگے جا کے ملک کو سنبھالیں والے ہم یوں لوگوں کی اگر تربیت ٹھیک ہوگی اگر ہمیں گانفرنس ملی جائے گا اگر ہماری انرجیز کو یوز کروایا جائے گا پوزیٹیب لی کنسٹرکٹیب لی اگر ہمیں سکھایا جائے گا ہمیں ایکسپرینسلی ایکسپرینس منٹور سے ہماری منٹورنگ ہوگی تب جا کہ ہم یونگ لوگ ہم ملک کی پروگرس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں دیفینیٹلی کر سکتے ہیں آپ نے بہت اچھی بات کی لیکن سرمت اس کے برقس ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یوت کے اپنے اندر کیا جذبات ہیں کیا ایسا ساتھ ہیں کتنا پوٹنشل ہے اور کیا وہ دوسروں کی اصلاح دوسروں کی گائیڈلائن دوسروں کی رہنمائی کو ایکسپٹ کرنے کے جو ہیں وہ اتنی کپیسٹی رکھتے ہیں نہیں رکھتے یہ بھی انڈرسٹیننگ ڈیویلپ کرنا یوت کے اندر بہت زدگی ہے اگزیکلی اگر ہم سب کو ایک ہی جگہ پہ جمع کر لیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف فیزکس پر نی اور وہ سب کو ایک ہی فیلد میں جائیں گے تو یہ جس کے بارے سے ہم ان کو ایک کمپیک چیز میں بند کر رہے ہیں ہم ان کو کمپیک چیز میں بند کر رہے ہیں یوت کے جو پاکستان کے مسائل آپ کہہ لیں یوت کے جن کے اوپر ہمیں ایکسی پاسیبل ایکشن لیں چاہیے یہاں ہم ایسا کریکلوم دیولپ کریں ایسی سلیبلز دیولپ کریں جس کے اندر ہم یوت کے ان کے انٹرس کے مطابق کو پڑھائیں اور پریکٹیکلی اس کے ہم ایکسپینس دلائیں ان کو یہ کن بے ان کی اس کو بھی انٹرنیشنل ہوجانزیشن اگرنیشنل ہوجانزیشن اور گورنمنٹل کاریسیشن جس سے ان کو گائیڈنگ مل سکتی ہے اور جس سے ان کو منٹورشپ مل سکتی ہے صحیح فریبہ سرمت کا کہنا ہے کہ یوت کے جو کریکلوم ہے وہ ایسا دیزائن کیا جائے جس میں ان کے انٹرسٹ کی چیزیں انہیں پڑھائی چاہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت ہمارے یودھ جو کریکلم پڑھ یا چاہے وہ سکول کوئنگ بچے ہیں یا کالیج گوئنگ ہے یا یونیورسٹی گوئنگ ہے وہ ان کے انٹرسٹ کا نہیں ہم پہلے بھی یودھ کے بہت سائے شوز کر چکے ہیں ہم یہ بہت سائی باتے ہیں مطلب کریکلم پہ ہمیں بہت انڈپتھ بات کیے ابھی بھی جو پاکستان نے ریسن ڈسکشن چل رہی ہے گوئنمنٹ اس ٹرائنگ کے وہ امپلیمنٹ کرے ایک یونیفائیٹ یہ بڑے لانگر رنز کے پلانز ہیں ہم سب سے بہترین انسان وہ کہتے ہیں جتنی چادر اتنی پاو پہلاو آپ کی جو ریسورسز ہیں آپ اسی میں اپنے آپ کو اگر اسی طرح سے اپنی حالات اپنی 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 نیرز کو موڈیفائی کریں تب آپ بہت بہترین ہو سکتے ہیں مسئلہ ہم بات کرتے ہیں بہت ہائر لیولز پہ چاہیے ایک بہت بڑی ٹرمنالوجی ہے یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے یہ میں نے بہت لوگوں کو سنا ہے یہ بھی ہونا چاہیے understand i understand and i agree کیونکہ ہم بھی سر بھی ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یود سے نکل گئے اور جو کمپلیکسٹیز ہم نے دیکھی ہیں جو تف ٹائم ہم نے دیکھا جو دسٹرپرنسی ہم نے دیکھی ہم نے جو تھیری اور پرکٹیکل لائف میں دیکھا وہ آج کا بچہ بھی دیکھ رہا ہے بلکل دیکھ ہمارا بچہ ہمارا بچہ بھی all know it کہ وہ جو بک میں پڑھتا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ وہ فاکٹ اس سے کتنا اپوزٹ ہے جیسے ایک ہم نے شو کیا تھا جس میں ایک ہمارے سے پروفیسر صاحب نے انہوں نے یہ کہا کہ جب میں نے بچوں کو پڑھا ایک پروفیسر صاحب نے ان کو بتایا ہے کہ بیٹا بکس میں یہ ایسا ہے تو بچے نے کوئشن کیا کہ سر لیکن یہ پریکٹیکل یہ تو ایسا نہیں ہوتا بیٹا جو کتابوں میں ہے جو کتابوں میں ہے جو کتابوں میں ہے جو پریکٹیکل ہے نا وہ چینج ہے تو بات یہ ہے کہ کہ we as human we need to work on ourselves جو وہ کہتے ہیں charity begins at home ہمیں ہر لیول پہ سر پروفیسر ہیں سرمت is a youth activist میں تیچر ہوں ہم از انڈویزوال سوسائٹی میں کیا پروپوٹ کر سکتے ہیں مجھے یہ دیکھنا چاہیے میرے پاس ہے کہ 60 سٹوڈنٹ ہیں ساٹھ بچے جو B.A.C. M.S.A. اور ایک ان کا flourishing age ہے they are the cream وہ کہتے ہیں they are the leaders of tomorrow future تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں ان کو بجائے کہ میرے گورنمنٹ وہ دو سمتھنگ ترمینڈس مراکلس اور میرے بچے بہت اچھے ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے میں کیسے رول موڈل بن سکتے ہیں ان کی زندگیوں کو بدلوں as 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 my teachers جن کو میں نے دیکھا جن کو میں idealize کرتی ہوں وہ کیسے میرے لئے رول موڈل بنی اور ٹوگیدھر ہم سوسائٹی میں کیسے پروڈکٹو بن سکتے ہیں اور ایک بات اور میں یہاں پہ اچھا ہوں گی ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم کائد کو بھی پڑھیں work 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 is the motto and the slogan that he has left ہماری یوتھ کچھ چیزیں انڈسٹین نہیں کرتی ہیں کچھ چیزیں پیرنٹس بہت زیادہ امپوس کرتے ہیں کہ بیٹا آپ نے ڈاکٹر اور انجینر نے بنایا یہ بات ہم نے بہت دفتت لیا بالکل ایسے ہی ہے بچے کی انٹرسٹ کو ایڈنٹیفائ کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا کیا ہمارا کریکولم is meeting the need of the youth اگر بچے کا music میں انٹرسٹ اس کو musician بننے دے there are top rank bands and singers اس کی اس میں صرف گوریمنٹ آکے would not step 9 angels آئیں گے آپ کی youth کو change کرنے کے لیے کچھ realization آپ کے parents ڈیولپ کرنے کے لیے teachers parents youth کو خود بھی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے میں ہمیشہ ہمیں students کو یہ کہتے ہوں کہ اپنے آپ کو پہچانے خود ہی کو پہچانے دنیا کو پہچانے اپنے آپ کو نہیں پہچانے کہ میں کیا ہوں میں میں کیا کرنا چاہتاں کیا کرنے جا رہا ہوں میں آپ کو پہلی بتاتی ہوں کہ کہ my mother always wanted کہ میری باجی ڈاکٹر بنے میری چھوٹی بہن ڈاکٹر پہنے انہوں نے مجھ ہی نہیں کہا کہ میں ڈاکٹر بنے صحیح انہوں نے پہتا تھا کہ میں ڈاکٹر نہیں پہنے اور میں نے ان کو بتا دیا کہ this is not my interest area میرا interest area کچھ اور ہے تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ بچوں کو بھی اتنا ڈمپ نہیں ہونا چاہیے صحیح تھوڑی سے ان کی اپنی بھی ہونی چاہیے اپنی سکلز کو بھی پولش کریں دیکھیں آپ فر ایگزمپل آپ فر ایگزمپل لائف اگر پڑھتے ہیں علامہ اقوال کیا کائد اعظم کی تو آپ ان کی یود کو دیکھیں تو وہ کس قسم کے energetic سوالس تھے نائنٹین یئرز کے تھے علامہ اک کائد اعظم میرے خال سے he was the first first man جن کو بار میں ریپریزنٹیشن ملی تھی تو ہم وہ بھی تو انہوں نے ایک ٹائم گزا رہا ہے اور انہوں نے بھی کتنے ڈیفکل ٹائم میں جب مجورٹی ان کی نہیں تھی وہ مائنورٹی میں رہ رہے تھے انہوں نے اپنی ریپریزنٹیشن بنائی ہے تو میں صرف ہمیں یہ بات کہنا چاہتے ہوں کہ Miracles don't occur Miracles زندگیوں میں نہیں ہوتے صحیح اپنے آپ میں transformation لانا بہت ضروری ہے اس پر ان ڈیٹیل گفتو کو کریں گے ایک بریک کی جانے بڑھنے بریک سے واپس آتے ہیں ملتس somebody ملتس ملتس ملتس